جلسکتی بیبھاگ کی پیجل یوجناؤں کو سنچالت کر رہے ٹھیکے داروں کے مادیم سے رکھے آؤٹسورس کرمچاریوں کو دس مہینے بعد ماتر چار مہینے کا ہی ویتن دیا جا رہا ہے ماتر پانچ سے چھ ہزار ماسک ویتن پر رکھے گئے ان کرمچاریوں کے لیے اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرنا سب سے بڑی چنوٹی بن گیا ہے اس سے پہلے بھی جلسکتی بیبھاگ ندون تتہ دھنیٹا کے تحت آؤٹسورس کرمچاری مانگوں کو لے کر اپائیوٹ خمیرپر کو گیا پن سوم چکے ہیں اس دوران بھی سمیں پر ویتن نہ ملنے کی مانگ رکھی گئی تھی اپائیوٹ سے ملنے کے بعد انہیں کچھ مہینے تک ویتن کی ادائیگی تو کی گئی لیکن اب کچھ مہینے سے ویتن کا بھکتان نہیں ہو رہا ہے معاملہ پرشاشن کے دھیان میں لانے کے بعد ٹھیکے دار دوارہ انہیں ناوکوی سے نکالنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے اسی مدد پر سومبار کو ہیماچر پردیش راجعہ ویدود بورڈ ایمپلائیز یونین کے پردیش ادھیتشک کلدیب سنگھ خرواڑ کی اگوائی میں آئی پیچ آؤٹسورس کرمچاریوں کا ایک پرتینیزی منڈل اپائیوٹ خمیرپر سے ملا اپائیوٹ کو گیا پنسوم کر سمسیہ کیس پھائی سمدھان کی مانگ بھی کی ہے ہم پہلی نومبر کو آئی پی آؤٹسورس کو لے کر کے جو اور سوس پر کام کر رہا ہے ڈی سی میم سے ملے تھے ہم نے نامو رنڈم دیا تھا اور ہم نے اس تار سے یہ بتایا تھا کہ جو کنٹریکٹرز ندون اور دھنیٹر کے اندر سربنس پروائیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ ورکرز کو بینیموم ویزنا دے کر کے پانچ ساڑھے پانچ ہزار رپیا ویتن دے رہے ہیں ڈی سی میم کے ملنے سے بات کچھ کنٹریکٹرز نے جو ہے وہ پیمٹ کی ہے لیکن اگر سات مینے کی ڈیو ہے تو تین مینے کی دے دی ہے اور دس مینے کی ڈیو ہے تو چار مینے کی دے دی ہے اور بار بار یہ کہنے کے باب زود کے اکاؤنٹ میں چینری ڈالو یا چیک کے تھوڑ دو تو وہ اس کو وائی ہینڈ دے رہے ہیں جبکہ گورنمنٹ کی گائیڈ رائنز یہ ہے کہ وائی چیک یا اکاؤنٹ میں پیمنٹ جائے گی تو ایسا نہ کر کے جو وائی ہینڈ دے رہے ہیں اور جو ورکر ہے اس کو ریسرائز کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کام سے ہٹا دیا جائے گا اور آپ وہاں ڈی سی سے ملنے کیوں گے اب اپنا اپنے اپسیلری وہاں سے رہے ہیں تو ایسی کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو ہم آج پھر سے ڈی سی میم کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جلا پرشاشن دیکھیں کہ کس طریقے سے جو مزدور ہے اس کا ہر مہین ہے جو ساتھ اٹھ ہزار رپیا جو ایوریز کنٹریکٹر دورہ جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے اور جو پیمنٹ ہے وہ بڑی کم دی جاری ہے تو اس میں انیویسٹیگیشن کا جنورت بھی ہے کہ کیا آئی پیچ ڈیپارڈمنٹ جو ہے وہ کنٹریکٹرز کو کم سیلری دے رہا ہے یا کنٹریکٹرز آگے کم سیلری دے رہا ہے یہ بھی انیویسٹیگیشن دے کتنے لوگ ہیں یہ کرمچاری یہ ایٹی فائیو لوگ ہیں آمیر پر جلا گئے ہاں جی ہاں جی اور اس میں ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جو ایک ساتھ ستارہ کدھ پولسی گائیڈ لائن ہمارچل سرکار نے جاری کی ہے اس پولسی گائیڈ لائن کے مطابق جو اس کی جو انسٹریکشن جس کو ایمپلیمنٹ کروانا کنسرڈ ڈیپارڈمنٹ کے افیسر جان کا ذمہ واری ہے اور 13 جنوری پولسی کا پوائنٹ نمبر ٹین پھر سے کلیریفائی کیا اور آرڈر کیا ہے کہ ہمارے نولج میں بات آئی ہے کہ کچھ سروس پروائیڈرز ہو ہیں وہ ساتھ تاریخ تک بیتنا دیکھر کے چار چار پانچ پانچ مینے تک بیتنا دا نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ دپارڈمنٹ کو لکھا ہے کہ وہ انشور کریں کہ بیلین ٹائم ان کا پیمیٹ ہو لیکن جو اب ہم کچھے ڈی سی نیم سے ملے تھے تو میڈیا میں خبر لگی تھی تو یہاں پہ جو ایسی ہیں دھیکشنڈ عویانتہ جو ہیں دلچکتی بیبھاگ کے انہوں نے اپنا ورشن دیا تھا خوار کو کہ یہ آرڈرز ورش کے کرمچاری ہیں اور ہمارے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوئے ٹھکور صاحب ہیں ان کو ہمارچہ سرکار کی پولسی گوائٹ لائن پڑ لینی چاہیے اگر نہیں پڑی ہے اور اس میں ان کا رسپونسیویلٹی ہے کہ اگر کونٹریکٹرز ویلین ٹائم اور میریموم ویس اپنیمیٹ نہیں کرتا ہے سرکار کی انسیسیس کو فولو نہیں کرتا ہے تو اس کو اپنیمیٹ کروائیں ٹھیک ہے